اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم پیارے بھائیوں میں آپ کے سامنے حافظ عبدالعظیم ربانی مخاطب ہوں یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصا میری نئی نئی حمد وراتیں اور تمام علماء اکرام کی تقریریں سننے کے لیے احسن سیڈی سنٹر کے چینل کو سب سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکول پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پول جائے اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائب دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سنٹر کے پیج کو لائک کیجئے جناب اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امدتہ ہوں اپنی جماعت کے نوجوان قائد جناب سید زیادلہ شاہ صاحب بخاری امیر متحدہ جمیت اعلید پاکستان صدر اتحاد اعلید کانسل پاکستان تشریف لائیں اختاف فرمہ جناب سید زیادلہ شاہ صاحب بخاری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آله وصحبه اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت لعليم الحكیب رب شاہ لي صدری ویسید امری وحر رقبتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بسیره ادعو الى اللہ على بسیره انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وسبحان اللہ وَهِو مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدر عزی وقار حضرت حافظ عبدالغفار روپری سید امین جماعت اہل حدیث پاکستان حافظ اللہ میز بانِ مقرم برادرِ گرامی قدر استاد علماء مولا حافظ عبدالغفار روپری سید حافظ اللہ پروفیسر عبدالمجیز سید نازمی علیہ جماعت الحدیث پاکستان قائدینِ اعدام بزرگانِ من برادرینِ ملت لائق ساتھ احترام میری ماں اور بینوں مجھے احساس ہے کہ رات خاصی گزر چکی ہے بہت سارے خطابات آپ سن چکے اور ابھی سٹیج پر قائدین اور علماء بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ انشاءاللہ آر کے ساتھ ہم کلام ہوں گے یہاں ڈاکٹر زیمدی لخی صاحبی تشریف فرمائے برادرِ گرامی قدر علامہ ابتسام بلائی زہی صاحبی تشریف فرمائے بہت سارے قائدین علماء خطباء مبلغین انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں تو یہ پروفیسر صاحب کی خاص شکت ہے میں آج دعا کر رہا تھا کہ مجھے جاتے ہی جلدی ٹائم مل جائے میری کچھ طبیعت مسلسل کئی دنوں سے علیل تھی تو اللہ نے میری دعا قبول فرما لی بگر نہ مجھے یہاں پہنچ کے اتنا جلدی پروان اور خطاب کا موقع ملنے کی توقع نہیں تھی احتراما میں نے خموش ہی رہنا تھا تو بہر کیفی اللہ نے ہاں کوئی دعا کو شرف قبولیتا فرمایا مناسب طرح میں کوئی اور بات بھی مانگ لیتا ہے تو وہ بھی شاید مل جاتی تو بہر کیف اللہ حروقت ہی سنتے میں دعا کرتا ہوں اس موقع پر اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد فرمائے بلند آواز سے ہمارے ایک بذرگ فرمایا کرتا تھے اہل حدیث جب دعا کی باری آتی ہے آمین آہستہ کہتے ہیں اور جب نماز میں آمین کی باری آتی ہے تو پھر بعض اوقات آمین نہیں کہتے بلکہ پجابیوں کہتے ہیں بانگ کہتے ہیں کڑکا کے دعا تو دعاوں میں بھی بلند آواز سے کہہ دیا اللہ اس ادارے کے قیامت تک آباد فرمائے اس ادارے سے آپ سب کی بڑی گہری قلبی و بستگی ہے بلا شبا میرے لیے بھی کیونکہ یہ میری درسگاہ ہے میرے بزرگ حضرت اللہ مولانا سید حبیب الرحمن شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی بانی مؤسس وفاق المدارس سلفیہ پاکستان مؤسس مدیج جامع سلفیہ اسلام آباد انہوں نے سارا علم بخاری شریف تک اسی دسگاہ میں پڑھا تھا حافظ صنع اللہ مدنی صاحب ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام قلانی صاحب رحمہ اللہ تعالی مولانا حافظ مقبول صاحب یہ سارے حضرات یہاں ہم سبق تھے سب نے بخاری شریف حضرت العلام محدث العصر مجتحد العصر حضرت حافظ عبداللہ روپی صاحب رحمہ اللہ تعالی انہیں یہاں تکمیل کی تھی طور پر اور سچی بات میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ میں مدینہ انیونسٹری کے قلیت تو شریعہ میں جب داخل ہوا تھا تو اسی جامعہ علی حدیث کی سند پر داخل ہوا تھا میں نے الحمدللہ مدینہ انیونسٹری کو اللہ کی توفیق کے ساتھ علامہ حسان علی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد میں دوسرا پاکستانی تھا جس کو اللہ نے اشارہ بخشا کہ میں نے ستنمہ اشاریہ ستائیس فیصد سے زیادہ نمبر آخری سال میں لے کر انیونسٹری کو ٹاک کیا اور یہ دوسرا میں پاکستانی تھا لیکن میری بیس میری بنیاد جامعہ علی حدیث تھا اور اسی کی صندت تھیں اور میں نے یہی سے استفادہ کیا تھا اس لیے میری ایک فطری طور پر قلبی لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ مبستگی ہے اس لیے جب بھی حضرت حافظ صاحب دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں ہم پوری ہم سب کی سہادری کو قبول فرمائے آج بڑی تعداد میں میں نے یہاں پہنچ کر رانہ اقبال صاحب کی زبانی بھی سنا محسوس بھی کیا کہ بڑی تعداد میں علماء کراب نے یہاں سے الحمدللہ وہ فارغ ہونے کی اور تخرج کی اصناد حاصل کی ہیں پگڑیاں ان کو پہنائی گئی ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ان نوجوانوں کے دریئے اس پورے وطن عدیس کو علم کے نور سے منور فرمائے اللہ ان کی دعوت و تبلیغ سے ہمارے سکورے محول اور معاشرے کی اصلاح فرمائے اس موقع پر میں نے رات بائی پیرو بھوں گا بلوچہ میں جو ہمارا بڑا مرکز حضرت حافظ یحییٰ صاحب رحمت اللہ اللہ کا قائم کردہ وہاں برادر محترم حضرت کاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی اور حضرت کاری محمد صحیب میر محمدی صاحب انہوں نے بہت بڑا ایک پرورام اسی طرح اس کا انعقاد کیا تھا تو وہاں بھی اسی طرح فارغ التحصیل علماء سے بات کرنے کہ اللہ نے موقع دیا تو میں نے چند چند منٹوں میں کچھ گزارشات وہاں پہ ارز کی تھی وہی یہاں دورا کر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں ایک کتاب ہے امام ابن عبد ربہی رحمہ اللہ تعالی کی وہ اس میں فرماتے ہیں کہ جو ایک اچھا مبلغ ہوتا ہے آپ نے یہاں سے جا کر تبلیغ کرنی ہے آپ نے خطابت کی میدان میں اترنا ہے لوگ کو آپ نے اللہ کی دعوت دینی ہے تو اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ اچھے خطیب اور اچھے مبلغ کی چار نشانی ہوتی ہیں کتی نشانی ہوتی ہیں ذرا زور سے بولیں تھک تو نہیں گیا چار ہی میں نے کیا چار ہی کہہ دیا لیکن آرام سے کہہ دیا چار نشانی ہیں پہلی نشانی دوسری نشانی ایسی ہے کہ جو خدا داد ہوتی ہے مگر تیسری اور چوتھی نشانی ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان محنت کر کے اپنے اندر ضرور پیدا کرنے کی اگر وہ کوشش کرے تو اللہ اس میں کامیابی عطا کر دیتے پہلی نشانی یہ کہ اس خطیب کی آواز بلند ہونی چاہیے اس کی آواز صاف ستری ہونی چاہیے تاکہ سننے وانوں کو اس کی بات سمجھائے وہ کیا کہہ رہا ہے بلند آواز صاف ستری آواز یہ اللہ کا عطیہ ہے اللہ کی نعمت ہے لیکن اللہ آپ کو جیسی آواز عطا کر دے اس کی حفاظت کرنا یہ آپ کے فراز میں شامل ہے اللہ آپ کو اچھی آواز دیتا ہے حضرت حافظ عبدالقفار رپڑی صاحب جانشین ہیں اور حافظ عبدالوحاف صاحب کو خاص طور پر میں جب دیکھتا ہوں تو واللہ مجھے منادر اسلام بلکہ رئیس المناظرین حضرت حافظ عبدالقادر رپڑی رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں اور عام میں سے اکثر لوگوں نے ان کو قرآن پڑھتے سنا تھا جو وہ قرآن پڑھتے تھے واقعتاً یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی قرآن نازل ہو رہا اچھی آواز اور جب دل سے انسان پڑھ تو اس کی تاثیر ہوتی اللہ آپ کو جو آوازیں عطا کریں ان کی حفاظت کریں اپنے اس گلے کی حفاظت کریں بعض اوقات ہم ممولی اپنے زبان کے ذہکے کے لیے اپنی آوازوں کو خراب کر لیتے ہیں ایک عالم دین ایک مبلے وہ اگر گول گپے زندگی میں نہیں کھائے گا تو اس کا گزارہ نہیں ہو سکتا یہ میں تفنن کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو آپ کی آواز آپ کے گلے کو خراب کرنے کی باعث ہو یہ اللہ کی نیم تہین کی قدر کریں ایک مبلک یہ جو لوگ گاتے ہیں چونکہ میں میڈیا میں جاتا رہتا ہوں بھائی تسانسہ بھی جاتے دن سے پوچھیں میڈیا کے لوازمات ہم دیکھتے ہیں وہاں جو لوگ گاتے گوئیے وہ اپنے اس گلے کی اتنی حفاظت کرتے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بڑی اس گلے کی حفاظت کرتے کہاں گوئیے اور کہاں کیا کرتے تھے ایک دن بیٹے عبداللہ نے پوچھا یہ کون عبو حیث تھا کہاں امام وق امام اہل سنت احمد بن حنبل اور کہاں ایک ڈاکو کے لئے تحجد کے لئے دعائیں تو انہوں نے فرمایا تھا جب سارے مولوی آ کر مجھے مدہنت کی تعویلیں کر کر تلقین بازو کار دیا گیا میں یہ ساری چیزوں کے باوجود آئے تک بکیتریوں کی وارداتوں پر ڈھٹا ہوں شیطان کی راہ میں اگر میں اتنا جرت مند ہوں اور اتنی استقامت رکھتا ہوں احمد بن حنبل افسوس پر مجھے ہوگا اگر تو اللہ کی راہ میں استقامت نہ دکھا سکا تو جب ایک بندہ شیطان کی راہ میں اپنے گلے اور آواز کی فاظت کرتا آپ رحمان کے راستے کے لوگ ہیں آپ نے بھی اپنے اس گلے کی فاظت کرنی دوسرا اللہ چھکت کار دے شکل سورب دے تو اس سے مراد بھی میں ہمیشہ یہ لیتا ہوں کہ انسان کا رنگ سفید ہو تو پھر ہی ہم سمجھ دیں یہ بڑا خوبصورت ہے بڑا پرکشش ایسا نہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ قسم دل انسان کا صاف ہو اور چیرے کا رنگ سیاہ کیوں نہ ہو ہوت اس کے موٹے کیوں نہ ناک اس کی تیکھی ہونے کی بجائے بڑی کیوں نہ ہو میں نے خود سن انیس سو اسی میں جب مدینہ یوستی میں داخل ہوا پہلے سال میں نے تفسیر کا علم جس استاذ سے ایک سال پڑا وہ سوڈان کے رہنے والے تھے سوڈان افریقی ملک دریائے نیل کے اوپر عموما وہاں کے بشندے بلکل سیاہ رنگ ہوتے ڈاکٹر بشیر ان کا نام تھا تقدور تفسیر کے علم کے رنگ بلکل سیاہ ہوت موٹ ہے باری برکم وجود اونچہ قد مگر میں آپ کو یقین دلارہ ہوں زبان کی مٹھاز اور دل کا خلوص ایسا تھا کہ میں نے پوری زندگی پوری دنیا گھومی پھری ہے بڑے لوگ میں نے دیکھے پرو کشل چیروں والے اللہ والے بھی ہم نے دیکھے مولانا مولانا مفقر اسلام مولدین لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے عطابر ہم نے دیکھے مگر میں آپ کو یقین دلاتا بحثیت اپنی اللہ قسم اس کالے رنگ والے چہرے کا جو میرا استاذ تھا اس کے اندر اللہ نے کوئی ایسی کشش رکھی تھی میں نے ایک دن ان سے پوچھا استاذ محترم آپ کیا بچپن میں زیادہ چوکلیٹ یا چینی کھا کرے ہیں حیرے سے انہیں پوچھا کیوں میں نے کہا اللہ نے آپ کی زبان میں اتنی مٹھاز پیدا کی ہے آپ کی زبان میں اتنی ہلاوت پیدا تھی تو اس لیے میرا دوسرا جو بات ہے اس کے کہنے کے مطلب آج حضرت حافظ صاحب نے کیا کمال کیا کہ پگڑی اٹھا کر رانہ اقبال کے سر پہ رکھ دی آپ ایمان سے بتائیں رانہ اقبال بے شک ان کے چیرے پہ داڑی نہیں تھی موچے ان کی بہت بڑی بڑی تھی لیکن جب پگڑی ان کے سر پہ تھی بغیر پگڑی کے وہ زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے یا پگڑی کے ساتھ زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ایمان سے بتائیں وہ علماء کا ایک حلیہ ہوتا ہے علماء کا ایک لباس ہوتا ہے الناس وفی اللباس آپ اپنی شخصیت اس کا احتمام کریں آپ علماء کا کوئی حلیہ حق علامہ صاحب آپ میں سکھ سے لوگوں نے دیکھا ہے یہ ٹوپی کراک علی پہنتے تھے بڑی بہنگ ٹوپی ہمارے حضرت حافظ عبدال قادر روپری صاحب یہ پگڑییں جو آج آپ کو پہنائی گئیں جب یہ پگڑی بانگ کے نکلتے تھے اللہ قسم انادل بھی دیکھ کھٹک جاتی ہمارے اقابر مولا لخوی صاحب پورا اچھا لباس اپنے لباس کی وہ اس طریقہ اتنا خیال کرتے تھے میں نے دیکھا جب کبھی بیٹھتے کیونکہ میں نے پچیس سال لوگوں سے کچھ مختلف اور منفرک نظر آنا یہ بھی اللہ والوں کی حضر امام شافی کے بارے میں پڑھو وہ فرماتے ہیں میں امام مالک کے پاس پڑھنے گیا امام مالک کے دروازے پہ میں ایک سفارشی لیٹر لے کے گیا تھا فرماتے ہیں میں نے دستک دی پہلے خادمہ آئی کنیز آئی پوچھا کون میرے کام آیا محمد بن عدریس الشافی امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے خاد ہے میرے پاس خاد اندر پہنچا حضر امام مالک صاحب پھر کیسے آئے پہلے کرسی آئی توجہ ادھر کریں پہلے کرسی آئی پھر امام مالک اپنے پورے لباس کے ساتھ تشریف لائے آکے کرسی پہ بیٹھ پھر میرے ساتھ بات تو تیسری بات آپ کو اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرنا چاہیے اور اپنے حالات حاضرہ بھی نظر رکھا کریں صرف اور صرف پرانی باتیں وہی لوگ کو آپ سناتے رہیں اللہ کے بندوں جو حالات حاضرہ ہیں مجودہ حالات ہیں آپ کے ملک کو آپ کی قوم کو جن مسائل سے سامنا آپ ان کو ٹیچی نہ کریں وہ مسلسل جو ہمارے بزرگوں کی تقریر اپنے دور کی تھی اس دور کے تقاضے آج کے دور کے تقاضے کو سمجھے جو آج کے مسائل کو سمجھے کتاب و سنت کی جو تاریمات وہاں سے رہنمائی ملکی مجودہ حالات پر مجودہ مسائل پر اس کی رہنمائی آپ نے کرنی ہے اس لئے اپنے علم میں اضافہ کریں اور اس علم میں اضافہ توجہ فرمایا میں تی میں ٹور لوں گا امام حسن بصری فرماتے علم علمان علم فی القلب و علم علل لسان علم دو حصے ہوتے ایک علم وہ ہے جو صرف زبان سے نکر رہا اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو حقیقی جو آپ کے دل پہ اور جب دل والا علم مل جائے تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا فسالو اہل ذکری انکم تو انکم تو کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو کن سے پوچھو جا کر کن سے پوچھو ذرا اچھی دفنہ میں اللہ نے کیا عجیب بات میں ابھی عید پھر آپ نے وہی مجھے جواب دی اللہ نے یہ نہیں کہ اہل عرم سے پوچھو اللہ کیا فرمارے فسالو اور قرآن صحیح پڑھا کر توجہ کے ساتھ واللہ بعض عجیب باتیں ہمارے بزرگ جو تھے نا شاید کتابیں اتنی گہرائی کے ساتھ جیسے وہ اتنی زیادہ قطرہ سے وہ نہیں ان کے پاس موجود تھی لیکن ان کا علم بڑا گہرہ تھا بڑا گہرہ ایک دفعہ مولان شہد پوری صاحب بیمار تھے میں حضرت لخوی صاحب کو لے کے وہاں گیا ان کی تیمار داری کرنے مولان عطا رحمان شہد ان کے بیٹے پروفیسر تھے بڑے پڑے لکھے آدمی تھے وہ بھی وہاں تشریف فرما تو باتوں باتوں میں مولان کے ساتھ انہوں نے کوئی تھوڑی سی بات کر دی حضرت لخوی صاحب مسکرائے فرما لگے بیٹا عطا رحمان تم بہت بڑا پروفیسر ہے تم نے حدیث پڑی ہے کہ پانی کیسے پینا چاہیے کہ لگے تین ساسوں میں پانی کا گلاس ہم نے پڑا تھا مولان لخوی صاحب فرمایا مجھے تین ساسوں میں پی دکھاؤ کہ کیسے پیتے تو انہیں کیسے پی کیسے پی گیا آپ کیسے پی دیں گلاس ہوگی ایک پھر دو جی باری پھر ختم ہوگیا کون آئین جی پی تا ایم اسی سمجھ میں سارے مولان فرمان لگے حدیث میں سلاس سلاس و نفخات سلاس و نفخات تین ساسوں میں پی تھا آپ نے تو دو ساسوں میں پی پانی تھی تینوری پی 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 دو ساسوں نہ لے جب چار دفعہ گلاس کو پی یں گے ایک پھر دو پھر تین پھر چار پھر تین ساسے بنتے یہ ہوتے اہل ذکر اہل ذکر بندہ کیسے بنتا یہ تفصیل میں پھر کبھی بیان کر رہو ان علماء سنامہ کر رہے ہون نہیں پھر کسے دے چوتھا کہ مجمع شناس ہونا چاہیے اچھے خطیب کو کیا ہونا چاہیے اچھی بولو مجمع شناس مجمع شناس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسا مجمع آپ کے سامنے ان کے مطابق آپ بات کریں جنازہ سامنے پڑھا اور خطیب اندہ جنازہ سامنے پڑھا لو رو رہے ہیں آنکھوں میں اس موقع پر اور آپ کسی کی شہادت بیان کر رہے ہیں صحابی رسول کی اہل بیعت اطہار کی اور لبول جوا بڑا سخت استعمال کر لیں بلون دواز کر لیں اور نہیں میرے بھائی آپ کا وہاں لہجہ غم ناک ہونا چاہیے اور پرد بھرا ہونا چاہیے ایسا آواز ہونا چاہیے جعفر تیار رضی اللہ تعالی نے حبش کی حجرت کر کے گئے وہاں پر سارا قصہ آپ سب جانتے واقعہ بلاخر نجاشی نے انہیں بلائی آخر میں آخر میں آخر جو قرآن نبی پاک پر آکے پر نبر پر قرآن ہے اس کا معنی ہے جو کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں وہ کافر ہوتے ہیں ایک اللہ آسمان والا ایک مریم اور ایک مسیح علیہ السلام یہ بھی قرآن ہے جاور تیار مجمع شناس رسول اللہ کے شگر انہیں یہ قرآن نہیں پڑھا اور ہم جان بوجھ کر ایسی جگہ پر وہ بات کریں گے جتے جناب خواہ خیئی مسئلہ کھڑا ہو جائے اور پھر کہتے ہیں حق ہوتا ہی ایسا آپ خطیب بن کے جارے میری بات کو پلے باندھ لیں مجمع شخص بنیں حضرت جعفر تیار نے کیا پڑھا وَذْكُر فِي الْكِبَابِ مَرْيَم اِذِن تَبَذَتْ نکلا حبشی کی آنکھوں سیانسو بہنا شروع اگلے دن انہیں پھر آکے ایک اور اٹیک لیے حملہ کی کہ ان سے پوچھے یہ عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں انہوں نے آکے پوچھا کہ بتاؤ جی آپ نے مَا مَازَتَ قُورُ رَفِ اِسَف مَرْيَم اِبْنِ مَرْيَم عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو یہ آخری جملہ سنیں مجھے اجازت دیں مجمع شناس حضرت جعفر تیار نے دیکھا عیسائی سارے میرے سامنے بیٹھے عیسائی سامنے بیٹھے مجھے بات وہ کہنی چاہیے جو میرے دین کے مطابق بھی ہو حکمت کے مطابق ہو اللہ مسیرہ بن مسیرت کے مطابق ہو آپ فرماتے ہوا روح اللہ ہوا مل کے بولے اچھی بولو ہوا روح اللہ وَقَلِمَتُهُ الْقَاحَ الْمَرْيَم وہ عزاد المعاد کے اندر عماء ابن قیم نے یہ ساری چیزیں لکھی وہ فرماتے وہ روح اللہ بھی تھے وَقَلِمَتُ اللہ بھی اٹھایا اور کہا اس کے برابر بھی آپ نے غلط بیانی نہیں کی دکھے دے کے قراشی سبیروں کو وہاں سے بھگا دیا اور کہا یہ پورا ملک ان کے لیے میرا کھلا ہے جہاں جی چاہے یہ رہے اور ان کے وضائع مقرر کر دیئے اللہ اکبر تو میرے بھائیو میں آج سے صرف یہ التجاہ کرنا چاہتا ہم پاکستان میں رہتے ہم یہاں صرف اعلیدیس نہیں رہتے یہاں بہت بڑی اتداد ہمارے علاوہ اور لوگوں کی بھی ہے ان میں مسلمان بھی ہیں دیگر مقادب فکر کے اور یہاں پر بہت سارے لوگ غیر مسلم بھی رہتے ہم اس پورے محول کے اندر اپنا موقع بھی بیان کریں مگر حکمت کے ساتھ دنائی کے ساتھ الفاظ کا چناؤ اچھا کیا کریں الفاظ کا چناؤ توجہ فرمائیں آج میں ایک مجلس کی بات آپ کو سنا رہا ہوں وہاں پہ بات شروع گئی کہ نبی پا صلی اللہ نے فلا قبیلے لیکن اگر ہم نے یہ مفہوب بیان کرنا تو الفاظ کیا ہونے چاہیے نبی پاک نے اللہ جب سلا آتا ہے تو اس کا مضال خلاف ان کے خلاف دعا کی نبی پاک نے ان کے خلاف دعا کی دعا عبادت ہے عبادت میں ود کا لفظ نہیں آسکتا اس لیے آپ اپنے الفاظ پر انتخاب سو سمجھ کے کریں ہم نے انشاءاللہ اپنے موقف جو ہمارے اسلاح کا موقف ہے سجا سجا بہترین دلائل سے مزین اس کو پوری حکمت و فراست اور بصیرت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ود عزیز میں پیش کرنا ہے بیان المزاہم میں اور تمام قابل فکر کے سامنے بھی انشاءاللہ پوری دنائے کے ساتھ پیش کرنا اللہ ہمیں اس کی توفیق ادا فرماؤ وآخر دعوانا الحمد بللہ رب العالم